ہیلو ویورز دل مومن ڈرامے کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے مایہ مومن کے پاس چلی جاتی ہے اور مومن سے کہتی ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کے زندگی برس ساتھ چاہتی ہوں لیکن مومن مایہ کی محبت کا کوئی فرواہ نہیں کرے گا اور مایہ کو صرف انکار کر دے گا کہ میں تم سے نہیں کرتا محبت یہ سن کر مایہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی دوسری طرف آشی اور مومن شادی کرنے لگے گے جب مایہ کو خبر ہو جاتا ہے کہ مومن آشی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو مایہ سے یہ برداشت نہیں ہوگا اور مایہ شادی پر آئے گی تو ویورز شادی کے مکفر آپ دیکھیں گے کہ مایہ اپنی مقصد کے لئے مومن پر الزام لگائے گی اور سارے لوگ مومن پر تو تو کر دے گا مومن کے باتوں پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا اور آشی کی باپ آشی کو گر لے جائے گی اور مومن مایہ سے کہے گا کہ مایہ آپ نے اتنا بڑا الزام کیسے لگایا اور کیوں لگایا تو مایہ کہے گی میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تمہارے زندگی میں کوئی اور آئے ویورز اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے مایہ کا دوسرا عاشق مایہ کو خبردار کر دے گا کہ اگر مومن سے ملنے کی کوشش کی تو میں مومن کو مار دوں گا لیکن مایہ پھر بھی مومن سے ملنے آئے گی تو وہ آئے گا اور مومن کو مار دے گا جب مومن پر ظلم کرنے کے بعد مایہ خبر ہو جائے گی تو مایہ مومن کے پاس آئے گی مومن مایہ کو کہے گا میرے زندگی سے چلی جاؤ میرے زندگی میں تمام مصیبتیں اور آپتیں تمہارے وجہ سے آئی ہیں ویورز مایہ کی مومن پر الزام لگانے کے بعد عاشق اباب عاشق شادی کیاورتے کرنے چاہے گا عاشق شادی سے انکار کر دے گی کیونکہ وہ بھی مومن سے سچا پیار کرتی ہے عاشق اپنے امی سے کہے گی کہ امی تمہیں تو معلوم ہے میں نے ساری عمر مومن کو چاہا ہے اور میں مومن سے بہت ہی محبت کرتی ہوں مومن عاشق کے باپ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم مجھ سے نپرت کرتے ہو تو اپنے بیٹے پر ظلم کیوں کرتے ہو بیٹوں پر ظلم کرنے کا وقت اب نہیں رہا تم اپنے بیٹی پر ظلم نہ کرو تم میرے سر پر لگئی الزام کا بدلہ عاشق سے کیوں لے رہے ہو ویورز اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے مومن اور عاشق کے شادی فر عاشق کا باف راضی ہو جائے گا لیکن مومن کے فاس آئے گی اور مومن سے کہے گی مومن تمہیں معلوم ہے میں تمہارے محبت میں کیا کر سکتی ہوں تو مومن پوچھے گا مومن کیا کر سکتی ہوں تو مومن کہے گی میں اس لڑکی کا قتل کر سکتی ہوں جس سے تم شادی کرنے والے ہو ایک طرف مومن کے لئے عاشق کا محبت اور دوسری طرف مومن کی جذباتی پیسل مومن کی زندگی کو کباب بنائے گا اب مومن عاشق سے شادی کرے گا لیکن مومن تو ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی تو ویورز آپ بتائیے کیا مومن کو مومن کے ساتھ دینا چاہئے اپنے کیم تیرہ کسار کمن بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کے سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واجنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز دل مومن ڈرامے کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے مومن مومن کے پاس چلی جاتی ہے اور مومن سے کہتی ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کے زندگی برس ساتھ چاہتی ہوں لیکن مومن 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 کی محبت کا کوئی فرواہ نہیں کرے گا اور مومن کو صرف انکار کر دے گا کہ میں تم سے نہیں کرتا محبت یہ سن کر مومن بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی دوسری طرف آشی اور مومن شادی کرنے لگے گے جب مومن کو خبر ہو جاتا ہے کہ مومن آشی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو مومن سے یہ برداشت نہیں ہوگا اور مومن شادی پر آئے گی تو ویورز شادی کے مکفر آپ دیکھیں گے کہ مومن اپنی مقصد کے لئے مومن پر الزام لگائے گی اور سارے لوگ مومن پر تو تو کر دے گا مومن کے باتوں پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا اور آشی کی باپ آشی کو گر لے جائے گی اور مومن 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 سے کہے گا کہ مومن آپ نے اتنا بڑا الزام کیسے لگایا اور کیوں لگایا تو مومن کہے گی میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تمہارے زندگی میں کوئی اور آئے ویورز اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے مومن کا دوسرا عاشق مومن کو خبردار کر دے گا کہ اگر مومن سے ملنے کی کوشش کی تو میں مومن کو مار دوں گا لیکن مومن پر بھی مومن سے ملنے آئے گی تو وہ آئے گا اور مومن کو مار دے گا جب مومن پر ظلم کرنے کے بعد مائی خبر ہو جائے گی تو مائی مومن کے پاس آئے گی مومن مائی کو کہے گا میرے زندگی سے چلی جاؤ میرے زندگی میں تمام مصیبتیں اور آپتیں تمہارے وجہ سے آئی ہیں ویورز مائی کی مومن پر الزام لگانے کے بعد عاشق اباب عاشق شادی کیاور تے کرنے چاہے گا عاشق شادی سے انکار کر دے گی کیونکہ وہ بھی مومن سے سچا پیار کرتی ہے عاشق اپنے امی سے کہے گی کہ امی تمہیں تو معلوم ہے میں نے ساری عمر مومن کو چاہا ہے اور میں مومن سے بہت ہی محبت کرتی ہوں مومن عاشق کے باپ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم مجھ سے نپرت کرتے ہو تو اپنے بیٹے پر ظلم کیوں کرتے ہو بیٹوں پر ظلم کرنے کا وقت اب نہیں رہا تم اپنے بیٹی پر ظلم نہ کرو تم میرے سر پر لگئی الزام کا بدلہ عاشق سے کیوں لے رہے ہو ویورز اگلے خصے میں آپ دیکھیں گے مومن اور عاشق کے شادی اور عاشق کا باف راضی ہو جائے گا لیکن مومن کے فاس آئے گی اور مومن سے کہے گی مومن تمہیں معلوم ہے میں تمہارے محبت میں کیا کر سکتی ہوں تو مومن پوچھے گا مومن کیا کر سکتی ہوں تو مومن کہے گی میں اس لڑکی کا قتل کر سکتی ہوں جس سے تم شادی کرنے والے ہو ایک طرف مومن کے لئے عاشق کا محبت اور دوسری طرف مومن کی جذباتی پیسل مومن کی زندگی کو کباب بنائے گا اب مومن عاشق سے شادی کرے گا لیکن مومن تو ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی تو ویورز آپ بتائیے کیا مومن کو مومن کے ساتھ دینا چاہے اپنے کیم تیرہ کے سار کمن بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کے سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واجنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز دل مومن ڈرامے کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے مومن مومن کے پاس چلی جاتی ہے اور مومن سے کہتی ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کے زندگی برسات چاہتی ہوں لیکن مومن 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 کی محبت کا کوئی فرواہ نہیں کرے گا اور مومن کو صرف انکار کر دے گا کہ میں تم سے نہیں کرتا محبت یہ سن کر مومن بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی دوسری طرف آشی اور مومن شادی کرنے لگے گے جب مومن کو خبر ہو جاتا ہے کہ مومن آشی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو مومن سے یہ برداشت نہیں ہوگا اور مومن شادی پر آئے گی تو ویورز شادی کے مکفر آپ دیکھیں گے کہ مومن اپنے مقصد کے لئے مومن پر الزام لگائے گی اور سارے لوگ مومن پر تو تو کر دے گا مومن کے باتوں پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا اور آشی کی باپ آشی کو گر لے جائے گی اور مومن 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 سے کہے گا کہ مائے آپ نے اتنا بڑا الزام کیسے لگایا اور کیوں لگایا تو مائے کہے گی میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تمہارے زندگی میں کوئی اور آئے ویورز اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے مائے کا دوسرا عاشق مائے کو خبردار کر دے گا کہ اگر مومن سے ملنے کی کوشش کی تو میں مومن کو مار دوں گا لیکن مائے پھر بھی مومن سے ملنے آئے گی تو وہ آئے گا اور مومن کو مار دے گا جب مومن پر ظلم کرنے کے بعد مائے خبر ہو جائے گی تو مائے مومن کے پاس آئے گی مومن مائے کو کہے گا میرے زندگی سے چلی جاؤ میرے زندگی میں تمام مصیبتیں اور آپتیں تمہارے وجہ سے آئی ہیں ویورز مائے کی مومن پر الزام لگانے کے بعد عاشق اباب عاشق شادی کی عورت کرنے چاہے گا عاشق شادی سے انکار کر دے گی کیونکہ وہ بھی مومن سے سچا پیار کرتی ہے عاشق اپنے امی سے کہے گی کہ امی تمہیں تو معلوم ہے میں نے ساری عمر مومن کو چاہا ہے اور میں مومن سے بہت ہی محبت کرتی ہوں مومن عاشق کے باپ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم مجھ سے نپرت کرتے ہو تو اپنے بیٹے پر ظلم کیوں کرتے ہو بیٹوں پر ظلم کرنے کا وقت اب نہیں رہا تم اپنے بیٹی پر ظلم نہ کرو تم میرے سر پر لگئی الزام کا بدلہ عاشق سے کیوں لے رہے ہو ویورز اگلے خصے میں آپ دیکھیں گے مومن اور عاشق کے شادی فر عاشق کا باف راضی ہو جائے گا لیکن مایہ مومن کے فاس آئے گی اور مومن سے کہے گی مومن تمہیں معلوم ہے میں تمہارے محبت میں کیا کر سکتی ہوں تو مومن پوچھے گا مایہ کیا کر سکتی ہوں تو مایہ کہے گی میں اس لڑکی کا قتل کر سکتی ہوں جس سے تم شادی کرنے والے ہو ایک طرف مومن کے لئے عاشق کا محبت اور دوسری طرف مومن کی جذباتی پیسل مومن کی زندگی کو کباب بنائے گا اب مومن عاشق سے شادی کرے گا لیکن مایہ تو ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی تو ویورز آپ بتائیے کیا مومن کو مایہ کے ساتھ دینا چاہیے اپنے کیم تیرہ کے سار کمیون بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کے سبسکرائب کرنا مت بھولیے سو تینکس پار وانچنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز دل مومن رامے کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے مایہ مومن کے پاس چلی جاتی ہے اور مومن سے کہتی ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کے زندگی برس ساتھ چاہتی ہوں لیکن مومن مایہ کی محبت کا کوئی فرواہ نہیں کرے گا اور مایہ کو صرف انکار کر دے گا کہ میں تم سے نہیں کرتا محبت یہ سن کر مایہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی دوسری طرف آشی اور مومن شادی کرنے لگے گے جب مایہ کو خبر ہو جاتا ہے کہ مومن آشی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو مایہ سے یہ برداشت نہیں ہوگا اور مایہ شادی پر آئے گی تو ویورز شادی کے موقفر آپ دیکھیں گے کہ مایہ اپنی مقصد کے لئے مومن پر الزام لگائے گی اور سارے لوگ مومن پر تو تو کر دے گا مومن کے باتوں پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا اور آشی کی باب آشی کو گر لے جائے گی اور مومن مایہ سے کہے گا کہ مایہ آپ نے اتنا بڑا الزام کیسے لگایا اور کیوں لگایا تو مایہ کہے گی میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تمہارے زندگی میں کوئی اور آئے ویورز اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے مایہ کا دوسرا عاشق مایہ کو خبردار کر دے گا کہ اگر مومن سے ملنے کی کوشش کی تو میں مومن کو مار دوں گا لیکن مایہ پھر بھی مومن سے ملنے آئے گی تو وہ آئے گا اور مومن کو مار دے گا جب مومن پر ظلم کرنے کے بعد مایہ خبر ہو جائے گی تو مایہ مومن کے پاس آئے گی مومن مایہ کو کہے گا میرے زندگی سے چلی جاؤ میرے زندگی میں تمام مصیبتیں اور آپتیں تمہارے وجہ سے آئی ہیں ویورز مایہ کی مومن پر الزام لگانے کے بعد عاشق اباب عاشق شادی کی عورت کرنے چاہے گا عاشق شادی سے انکار کر دے گی کیونکہ وہ بھی مومن سے سچا پیار کرتی ہے عاشق اپنے امی سے کہے گی کہ امی تمہیں تو معلوم ہے میں نے ساری عمر مومن کو چاہا ہے اور میں مومن سے بہت ہی محبت کرتی ہوں مومن عاشق کے باپ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم مجھ سے نپرت کرتے ہو تو اپنے بیٹے پر ظلم کیوں کرتے ہو بیٹوں پر ظلم کرنے کا وقت اب نہیں رہا تم اپنے بیٹی پر ظلم نہ کرو تم میرے سر پر لگے الزام کا بدلہ عاشق سے کیوں لے رہے ہو ویورز اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے مومن اور عاشق کے شادی فر عاشق کا باف راضی ہو جائے گا لیکن مومن کے فاس آئے گی اور مومن سے کہے گی مومن تمہیں معلوم ہے میں تمہارے محبت میں کیا کر سکتی ہوں تو مومن پوچھے گا مومن کیا کر سکتی ہوں تو مومن کہے گی میں اس لڑکی کا قتل کر سکتی ہوں جس سے تم شادی کرنے والے ہو ایک طرف مومن کے لئے عاشق کا محبت اور دوسری طرف مومن کی جذباتی پیسلے مومن کی زندگی کو کباب بنائے گا اب مومن عاشق سے شادی کرے گا لیکن مومن تو ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی تو مومن آپ بتائیے کیا مومن کو مومن کے ساتھ دینا چاہیے اپنے کیم تیرہ کے سار کمن بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کے سبسکرائب کرنا مت بولیے اللہ حافظ ہیلو مومن درامے کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے مومن کے پاس چلی جاتی ہے اور مومن سے کہتی ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کے زندگی بر ساتھ چاہتی ہوں لیکن مومن مائی کی محبت کا کوئی فرواہ نہیں کرے گا اور مائی کو صرف انکار کر دے گا کہ میں تم سے نہیں کرتا محبت یہ سن کر مائی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی دوسری طرف آشی اور مومن شادی کرنے لگے گے جب مائی کو خبر ہو جاتا ہے کہ مومن آشی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو مائی سے یہ برداشت نہیں ہوگا اور مائی شادی پر آئے گی تو مومن شادی کے موقفر آپ دیکھیں گے کہ مائی اپنی مقصد کے لئے مومن پر الزام لگائے گی اور سارے لوگ مومن پر تو تو کر دے گا مومن کے باتوں پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا اور آشی کی باب آشی کو گر لے جائے گی اور مومن مائی سے کہے گا کہ مائی آپ نے اتنا بڑا الزام کیسے لگایا اور کیوں لگایا تو مائی کہے گی میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تمہارے زندگی میں کوئی اور آئے ویورز اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے مائی کا دوسرا عاشق مائی کو خبردار کر دے گا کہ اگر مومن سے ملنے کی کوشش کی تو میں مومن کو مار دوں گا لیکن مائی پھر بھی مومن سے ملنے آئی گی تو وہ آئے گا اور مومن کو مار دے گا جب مومن پر ظلم کرنے کے بعد مائی خبر ہو جائے گی تو مائی مومن کے پاس آئے گی مومن مائی کو کہے گا میرے زندگی سے چلی جاؤ میرے زندگی میں تمام مصیبتیں اور آپتیں تمہارے وجہ سے آئی ہیں ویورز مائی کی مومن پر الزام لگانے کے بعد عاشق کے باپ عاشق کی شادی کی عورت کرنے چاہے گا عاشق شادی سے انکار کر دے گی کیونکہ وہ بھی مومن سے سچا پیار کرتی ہے عاشق اپنے امی سے کہے گی کہ امی تمہیں تو معلوم ہے میں نے ساری عمر مومن کو چاہا ہے اور میں مومن سے بہت ہی محبت کرتی ہوں مومن عاشق کے باپ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم مجھ سے نپرت کرتے ہو تو اپنے بیٹے پر ظلم کیوں کرتے ہو بیٹوں پر ظلم کرنے کا وقت اب نہیں رہا تم اپنے بیٹی پر ظلم نہ کرو تم میرے سر پر لگے الزام کا بدلہ عاشق سے کیوں لے رہے ہو ویورز اگلے خصے میں آپ دیکھیں گے مومن اور عاشق کے شادی فر عاشق کا باف راضی ہو جائے گا لیکن مومن کے فاس آئے گی اور مومن سے کہے گی مومن تمہیں معلوم ہے میں تمہارے محبت میں کیا کر سکتی ہو تو مومن پوچھے گا مومن کیا کر سکتی ہو تو مومن کہے گی میں اس لڑکی کا قتل کر سکتی ہو جس سے تم شادی کرنے والے ہو ایک طرف مومن کے لئے عاشق کا محبت اور دوسری طرف مومن کی جذباتی پیسلے مومن کی زندگی کو کباب بنائے گا اب مومن عاشق سے شادی کرے گا لیکن مومن تو ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی تو ویورز آپ بتائیے کیا مومن کو مائے کے ساتھ دینا چاہئے اپنے کیم تیرہ کے ساتھ کمین بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کے سبسکرائب کرنا مت بھولیئے اللہ حافظ